آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ایک فی میل کا کوسٹن تھا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ زبردستی ان کے موہ میں اپنا نفس ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کئی دفعہ وہ اپنا پیشاب بھی جو ہیں ان کے موہ میں خارج کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا یہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ جو ہے انتہائی غلاست والا کام کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ عورت جو ہے وہ ایک آدمی کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے کیونکہ آپ جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے اس حرام کام میں ساتھ مت دیجئے کیونکہ جیسے کہ شوہر کی نفس کو چوسنا یا چاٹنا جو ہے جائز نہیں ہے اسی طرح سے اگر وہ آپ کے موہ میں پیشاب کا اخراج کر دیتے ہیں تو یہ انتہائی غلاست والی بات ہے اس سے آپ کی اندرونی سب نظام جو ہے تباہ ہو جائیں گے اور آپ آرام آرام سے جو ہے انتہائی بڑی بیماری کا شکار ہو جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی زندگی کی طرف واپس نہ آ پائیں کیونکہ پیشاب میں ایسے ذریلے ذرات ہوتے ہیں جو انسان کے اندر جا کر اس کی تمام چیزوں کو جو ہے جلا دیتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے کافی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے اپنے شوہر سے اس کام کی پرہیز کریں آپ ان کے نفس کو نہ چوسیں نہ مو میں ڈالیں کیونکہ اس طرح سے جو ہے آپ کے مو میں نفس ڈالنا جو ہے انتہائی غلاست والا کام ہے یہ جائز نہیں ہے اسلام میں بھی اور کہیں پہ بھی تو ظاہری سے بات ہے وہ عجیب و غریب ویڈیوز دیکھ دیکھ کر اس کا شکار ہو گئے ہیں کہ شاید یہ بھی ہمبستری کا حصہ ہے تو خدارہ اپنی بیوی پر تھوڑا رحم کریں اس طرح کی ہمبستری کسی پھر بھی الاؤن نہیں ہے کسی جگہ پر بھی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے اگر وہ پھر بھی آپ کے ساتھ زبردستی پیش آتے ہیں کہ آپ کے مو میں نفس ڈالتے ہیں آپ کے اندر پشاپ کا اخراج کرتے ہیں تو آپ ان سے پھر تھوڑے سخت لہجے میں بات کر کے دیکھیں کیا پتہ وہ ٹھیک ہو جائے اگر وہ پھر بھی آپ کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے سخت قدم اٹھا سکتی ہیں یعنی کہ آپ ان سے الہتکی کی التجاہ کرے اگر آپ کو اس چیز سے نہ گوارہ ہے اور آپ یہ نہیں کرنا چاہتے آپ یہ کر کر کے تھک چکے ہیں اور آپ اس چیز سے دور ہونا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے گھر والے سے بات کر کر اس چیز میں الہتکی کا جو ہے آپ سلسلہ چلا سکتی ہیں کیونکہ آپ کا یہ حق ہے اگر آپ کو کوئی اچھا نہیں لگ رہا یا آپ کے ساتھ کوئی زبردستی کے طریقوں سے اس طرح سے پیش آ رہا ہے تو آپ اس سے الہتکی چاہ سکتی ہیں اس میں کوئی بھی برائن نہیں ہے اور نہ اسلام کی حق تلفی ہے کیونکہ جس طرح سے وہ آپ کو اس غلازت والے کام پر مجبور کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی اور اس چیز کی اسلام میں بھی اچازت نہیں ہے اگر وہ پھر بھی اس چیز پہ اجتناب کرتے ہیں یعنی کہ نہیں سمجھتے تو پھر جو ہے آپ جو اپنی سختی سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہیں آپ ان سے الہتکی کی جو ہے توقع کیجئے تو کیا پتہ وہ آپ کی علیدہ ہونے سے ڈر کر آپ کی ہر بات ماننا شروع کر دے لیکن اگر وہ پھر بھی اپنے ذریعوں پر پورے رہتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو ان سے علیدہ کی اختیار کر لینی چاہیے کیونکہ وہ آپ کو بیوی نہیں ایک کھلونا سمجھتے ہیں جس کے ساتھ جو چاہے کر لے تو امید کرتے ہو میری آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی مزید آپ کو کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس پر اپنے رائز روڑ دیجئے گا